نمشکار دوستو میرا نام ہے راحل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص ویڈیو سیریز کوڈینیٹر فریم وقت کے بارے میں اور دوستو آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کوڈینیٹر کے ایک اور فنکشنلیٹی کے بارے میں جو کی ہے اوٹو لوڈنگ تو اوٹو لوڈنگ بیسیکلی کیا ہے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا ابھی تک جو بھی ہم نے فنکشنلیٹی یوز کی کوڈینیٹر کی چاہے وہ ڈیٹا بیس کنیکشن ہو یا موڈل ہو یا لائبریریز اور ہلپرز تک بھی جو بھی موڈ فنکشنلیٹی آپ یوز کرتے ہیں آپ کو پہلے اس کو لوڈ کرانا پڑتا ہے بائی نیچر کوڈینیٹر کا نیچر ایسا کی کوئی بھی فنکشنلیٹی آپ کو یوز کرنی ہے پہلے آپ اس کو لوڈ کرائیں گے تب اس کو آپ یوز کر پاتے ہیں جیسے کہ ہم نے موڈل بنایا تو ہم نے یہاں پہ موڈل لوڈ کر آیا اس کے بعد ہم اس موڈل کا فنکشنل یوز کر رہے ہیں تو اس موڈل میں بھی ہمیں ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کرنا ہے پہلے ہم ڈیٹا بیس لوڈ کر آ رہے ہیں پھر ڈالر دیس ڈی بی کر کے جو ہے اپنی کوئریز رن کر رہے ہیں اسی طرح سے لائبریز اور ہلپر بھی آپ نے دیکھے کہ جو بھی ہمیں فنکشنلیٹی یوز کرنی ہے پہلے ہم اسے لوڈ کر آئیں گے پھر یوز کر پائیں گے تو اوٹو لوڈ بیسکلی اس کا سولیوشن ہے کہ بار بار آپ کو یہ ڈالر دیس لوڈ موڈل ڈالر دیس لوڈ ڈیٹا بیس ڈالر دیس لوڈ لائبریز کرنے کے ضرورت نہ پڑے جو بھی چیز آپ کی زیادہ یوز ہوتی ہے اگر ایک آدھی جگہ یوز ہو رہا ہے تو وہ اچھا ہے کہ آپ وہیں پہ لگائیں کیونکہ ہر ریکویسٹ میں جب وہ لوڈ ہوگا تو سرور پہ تھوڑا سا لوڈ بھی آتا ہے سرور پہ لوڈ آتا ہے تھوڑا سا تو ایسی فنکشنلیٹی جو آپ کی بار بار یوز ہوتی ہے جیسے ڈیٹا بیس کنیکشن ہے وہ جب آپ کا پہلا پیج کھلے گا اب وہاں پہ آثنٹیکیشن ہو یا نہ ہو یا جو بھی ہے جیدہ تر پروجیکٹس میں جو ہے ڈیٹا بیس ہر پیج پہ کنیکٹ ہوتا ہے تو اس کو آپ یہ چاہیں گے کہ بجائے کی ہر فنکشن میں ہر موڈل میں ہر فنکشن میں یہ ڈیٹا بیس کرنے کی بجائے یہ آتومیٹکلی ہو جائے کہیں سے یہ کوئی موڈل ہے معلی جی آپ کو آثنٹیکٹ کرنا ہے تو وہ یوزر کا جو موڈل آپ نے بنایا اس میں آپ آثنٹیکٹ کا فنکشن چلاتے ہیں تو وہ بھی ہر پیج پہ مطلب یوزر کے لاغن کرنے کے بعد ہر پیج پہ آپ کو چاہیے تو وہ بھی آپ چاہیں گے کہ یہ آتو لوڈ ہو جائے ایسی جو بھی چیزیں ہیں اس کو آپ آتو لوڈ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں اپلیکیشن فولڈر کے اندر کانفک فولڈر کے اندر آتو لوڈ ڈوٹ پی ایچ بھی ہے آپ اس فائل میں جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک ایرے ملے گی ڈولر آتو لوڈ کی اس میں آپ دیکھیں اس کی کیز ہیں پیکیجز ہیں پیکیجز ابھی تک آپ نے نہیں سمجھے ابھی آپ اس کو چھوڑ دیجئے لائیبریز ہیں ہیلپرز ہیں یہ سب کے سامنے is equal to area بنی ہوئی ہے config language model تو اس میں جو جو بھی آپ کو اوٹو لوڈ کرانا ہے اگر آپ کو کوئی لائیبری اوٹو لوڈ کرانا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ امان لیجئے form validation ہے آپ نے for example کوئی ایسا آپ کا project ہے جس میں آپ کے آٹھ دس فارمز ہیں تو بجائے کی دس جگہ پہ ڈولر دس لوڈ لائیبریری فارم ویلیڈیشن کرنے کے اس کی بجائے آپ یہاں لائیبریریز میں autoload.php میں لائیبریریز کے سامنے جو array ہے اس میں ایک پرامیٹر دے دیجئے ایک index دے دیجئے form ویلیڈیشن تو اس کے بعد آپ جہاں پہ بھی form ویلیڈیشن use کریں گے آپ کو یہ load form ویلیڈیشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کا ایک example میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے اگر ہم اس کو انڈو کر دیتا ہوں بھی کیونکہ لائیبریریز ہم use کریں نہیں رہے اب مالی جی ڈاڈا بیس کنیکشن ابھی اگر یہاں پہ load نہیں ہے اور میں اس page کو refresh کرتا ہوں تو error آتا ہے undefined property user $db یعنی یعنی $db جو ہم access کر رہے ہیں undefined property ہے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا $db load کیا کرتا وہ sub object بناتا ہے جس کو access کرتے ہیں کیونکہ ہم نے load نہیں کیا تو object بھی نہیں بنائی اور ہمیں error ملا undefined property تو اب اگر میں اس کو auto load میں ڈال دیتا ہوں database بھی ایک library ہے database جو load کرانا ہے libraries میں کرانا ہے database یہ comment ہے بے شک آپ اسے delete کر دیجئے اگر اس کو refresh کریں گے تو آپ کا code چل جائے گا کیونکہ auto load ہو گیا automatically اس کا object جب index dot php script run ہوئی اس nے check ki autoload php میں جو جو بھی آپ نے define کیے تھے وہ automatically load ہو جاتے ہیں اسی طرح سے model بھی ہے اب مانے جی یہ والا code آپ نے comment کرتی ہے dollar disload model پھر آپ اسے refresh کرتے ہیں تو same error آتے undefined property users user model کیونکہ وہ ہم نے load نہیں کر آیا تو object بنائی نہیں یہاں پہ اس کو بھی autoload php میں ڈال سکتے ہیں models کی array میں یہاں پہ user model underscore user model اب اس کو refresh کریں گے تو code چل جائے گا کیونکہ یہ بھی اس نے check کیا autoload php میں model array میں ملا user model user model automatically load ہو گیا اس line کو بھی delete ویڈ کر سکتے ہیں تو ایسی functionality ہے جو کی آپ کو بار بار use ہوتی ہے project میں جیادہ جگہ پہ تو آپ کو بار بار load کرانے کی ضرورت نہیں ملتے ملتے ہمارے نیکس ویڈیو میں تب تک کے